درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جو باقی تمام درختوں سے پلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان درختوں کے اندر کچھ ایسی حیرت انگیز اور مزیدار چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے بغیر کسی توقف کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو نمبر سیون شپ وام ٹری دوستو تائیلینڈ کے اندر پائے جانے والے یہ درخت انتہائی خوبصورت تو نہیں ہیں لیکن ان کے مقامی لوگوں کے لیے یہ درخت ایک بہت بڑی نعمت ہے اب آپ سوال پوچھیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے دوستو تائیلینڈ کے سوبے درو کے اندر یہ لمبے لمبے شاغوں والے شربز جو ٹریز کی ایک چھوٹی فارم ہوتی ہے اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے سراغ پائے جاتے ہیں جو کاٹنے پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کریپی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لمبے لمبے جسامت والے ورمز کا ٹھکانہ ہوتا ہے یہ ورمز دیکھنے میں بہت ہی کریپی تو لگتے ہیں لیکن مقامی لوگ اسے کھاتے ہیں جیہاں دوستو وہ کبھی اس کا سر کاٹ کر کبھی پکا کر اور ابھی کچھا ان ورمز کو کھاتے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے خصوصی طور پر اس ایریا کے اندر آ کر ان درختوں کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان ورمز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ ورمز نمکین پانے میں رہنے والے ہیں جو کہ ہول بنا کر ان درختوں کے اندر گھوز جاتے ہیں اور اس کی لکڑی کھا کر اپنا گزارا کرتے ہیں دوستو دور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ درگن بلک ٹری آپ کو بیسکلی ایک چھتری نمہ سٹرکچر لگتا ہے اس کی ایج پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت پتے نکلتے ہیں جو بعد میں پوری ایک چھتری کا روپ اختیار کر لیتے ہیں یہ عام طور پر امان کے علاقے سکوترا میں پایا جاتا ہے لیکن دوستو اس کی حیرت انگیز اور حجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب اس درخت کو کٹا جاتا ہے تو اس کے اندر سے انسانی خون کی مانند سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے یہ اتنا ویئرڈ ہے کہ بلکل یوں لگتا ہے کہ شاید کسی جانور کو اس درخت کے پاس قتل کیا گیا ہے یا زبا کیا گیا ہے یا پھر کسی انسان کو قتل کیا گیا ہے جس کا خون اس کے اوپر گرا ہوا ہے سائنٹیفکلی یہ گمز اور ریزنز ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں اور کافی سارے درختوں کے اندر پایا جاتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو کہ بڑی عجیب بات ہے اور اسی ریڈ گم کے لیے اسے کٹا جاتا ہے اور اس کے سخون کو یعنی کہ ان گم ریزنز کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اسے بہت بڑی تعداد کے اندر پھر ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے نمبر فائیو رینبو ایکلپٹس دوستو آپ لوگوں نے بڑے خوبصورت درخت وغیرہ دیکھے ہوں گے پودے دیکھے ہوں گے پتے دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے ملٹی کلر یعنی رینبو نمہ بہت کم درخت دیکھے ہوں گے جن کا طرح رینبو نمہ ہوتا ہے دوستو فلپائنز کے اندر اور ایزیا کے اندر یہ جو پودے جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جن کو رینبو ایکلپٹس کہا جاتا ہے یہ پائے جاتے ہیں جن کا تقریباً دو سو پچاس فیڈ ہوتا ہے دوستو ان کی سب سے ٹاپ لیئر آرنج کلر کی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کی آرنج لیئر کو اتارتے ہیں تو نیچے سے ملٹی کلرز نکلتے ہیں دوستو اس کے اندر ویب گیور کلرز ہوتے ہیں یعنی کہ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یالو، آرنج اور ریڈ یہ ایج کے حساب سے اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے نمبر فور دوستو چائنہ کے علاقے ٹیبٹ کے اندر پانے جانے والا یہ خوبصورت درخت دکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اسے ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یقین جانئے آپ اسے واقعی ہاتھ لگانا چاہیں گے کیونکہ یہ عام درخت کی طرح کھردرا نہیں ہوتا بلکہ بہت سمودھ اور نرم ہوتا ہے دوستو اس کے اوپر پنکش یعنی کہ گلابی رنگ کے پودے لگتے ہیں فلارز لگتے ہیں اور یہ گولڈن یلو کلر اختیار کر لیتا ہے جب سردیوں کا موسم آتا ہے دوستو یہ بڑے ہی انیویول کلرز کے اندر پایا جاتا ہے اس کو پوری دنیا میں آن لائن بیچا اور خریدا جاتا ہے اور یہ تقریباً آٹھ ہزار ڈالر کا پورا درخت سیل ہوتا ہے جب کبھی اسے کاتا چاہے ہے نا حیرت انگیز نمبر 3 نری پول 3 دوستو نری پول یہ بہت ہی نارمل سا درخت لگتا ہے لیکن اس کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ عورت نمہ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو شاید پہلے بھی دیکھی ہو یہ تھائیلنڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ہالی ٹری ہے جسے اندرا نامی بھگوان نے یہاں پر لگایا تھا دوستو اس کو ہیم افم بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ نے فروٹ دیکھے ہیں یہ بیسکلی ایک عورت کی سٹرکچر کے بنے ہوئے ہیں ایک عورت نمہ بنے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے کہ کسی نے حال سے مورتی بنائی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھل 20 سال میں ایک دفعہ لگتا ہے اور یہ ٹری پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف سات یا آٹھ ہیں دوستو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ فیک ہے اس طرح کا کوئی درخت نہیں پایا جاتا لوگوں نے خود جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں بنا کر مارکٹ میں اپنی ورد بنانے کی ناکام کوشش کی ہے دوستو یہ موٹا تازہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے یوں سمجھیں کہ یہ پودوں کا یا درختوں کا پہلوان ہے اس کا اتنا موٹا جسم بیسکلی اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پانی کو اپنے اندر سٹور کرسکے اور بوقتے ضرورت اس پانی کو استعمال کرسکے دوستو یہ سب سے زیادہ ایفریقہ کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی لیے اسے ایفریکن سیمپل بھی کہا جاتا ہے یہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے ساؤت افریقہ کا ایک ببوب تقریباً چھ ہزار سال تک پرانا ہے دوستو اس کا جو تنہ ہے وہ چھتیس فیٹ تک موٹا ہو سکتا ہے اور یہ اپنے اندر تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار لیٹر پانی سٹور کرسکتا ہے جسے بعد میں خشکے کے موسم میں استعمال کیا جائے گا نمبر وان ہائیپیریان دوستو آپ نے ریڈ ووڈ ٹریز کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہ کیلیفورنیا کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ان درختوں کی لمبائی وہ چیز ہے جو دنیا میں انہیں سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے یہ لمبے ترین درختیں دنیا کے اور ان میں ایک عام ایوریس ٹری تقریباً تین سو فیٹ تک لمبا ہوتا ہے دوزار چھے میں نیشنل پارک کے اندر امریکنز نے کیلیفورنیا نیشنل پارک کا ایک ایسا ٹری مارک کیا جس کی جو لمبائی ہے وہ تین سو اناسی فیٹ تھی یہ تقریباً سین تیس منزلہ امارت سے بھی بڑا ہے دوستو اس کی لوکیشن کو سرکار نے ہائٹ کر دیا تاکہ یہاں پہ ٹورسٹ اکٹھے ہو کے اسے خراب نہ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ایسے سپارٹ پر ٹورسٹ اقدم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے خراب کرنے رکھتے ہیں اور یہ جو ٹری جس کی انچائی جو ہے وہ تین سو اناسی فیٹ ہے اس کو آپ صرف اوپر سے دیکھ سکتے ہیں ڈراؤن کے ذریعے یا پھر اپنے پلین کے ذریعے آپ نیچے سے اس کو اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہ سے دور ہوتے ہیں اور یہ درخت تقریباً آٹھ سو سال تک پرانا ہے تو دوستو آپ کو سب سے اچھا کون سا درخت لگا یا آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کس درخت نے کیا کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ